السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کل ہم ہر جب آپ پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں اور کوئی دل ایسا نہیں جو ان کے لئے غمگین نہ ہو اور دعاوں میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اب آبیلیں پھیج دے اے اللہ تعالیٰ تو اس طرح ان کی مددکار جیسے تو نے بدر میں مسلمانوں کے لئے فرشتوں کو اتار دیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے کو فرشتیں اتار دے کی ایسے مدد فرما اور ایسے مدد فرما میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ اسلام کی ہسٹری دیکھیں تو کہیں پہ بھی فرشتیں ایسے ہی نہیں اترے تھے جب تک کہ مسلمان آگے بڑھ کے کھڑے نہیں ہو گئے اگر بدر میں فرشتیں اترے تو تب اترے جب مسلمان خود لڑنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اوہد میں اترے تو تب اترے جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اللہ کے راستے میں اگر آزاب میں اترے تو تب اترے جب مسلمان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ایسے وقت میں بھی ثابت قدم رہے تھے تب فرشتیں اترتے ہیں ایسے فرشتیں نہیں اترتے کہ ہم بس کچھ بھی نہ کریں اور اپنا ہاتھ پہر توڑ کے بیٹھے رہے اور پھر کہیں کہ اللہ تو ہی کچھ کرتے ہم تو نہیں کچھ کریں گے اب ہم کیا کریں دیکھیں ہر ایک کے کپیسٹی الگ الگ ہے کوئی کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ آواز اٹھا سکتا ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ وہاں پہ لکھ سکتا ہے کوئی کسی اچھی جگہ پر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے یعنی کوئی تہین پہ بھی ہے چاہے وہ لکھ کے کرے چاہے وہ بول کے کرے چاہے وہ آواز اٹھائے کسی اور طریقے سے کسی طرح سے بھی آواز اٹھا کے جیسے کہ آج کل پرنٹ میڈیا کا دور ہے یا جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کے مطابق پھر اپنی آواز اٹھائے مگر کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ بس وہ کچھ بھی نہ کرے اور بس ایسے ہی بٹھا رہے اور نہیں کچھ تو بائیکوٹ ہی کر دے ان چیزوں کا جو لوگ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی جو چیزیں ہیں ان سے ان کو بائیکوٹ کر دے اگر ہم یہ کہیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں بڑا افسوس ہے ان کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے اور چلیں شکر ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ ہم اس زمانے میں تھے اور یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے تو پھر ہم نے کیا کیا دعائیں تو سب نے کرنی ہی ہیں مگر بعض دفعہ ہم دعائیں کرنا بھی بھول جاتے ہیں جب کوئی یاد دلا دے تو پھر کر دیتے ہیں یا کسی مجلس میں گئے اور کسی مسجد میں گئے تو وہاں پہ ہو رہی تھی تو وہاں پہ ہم شامل ہو گئے ورنہ ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے میں ہیں اس طرح سے کہہ دینا کہ بس غیب سے فرشتے اتر جائیں صرف ایسے نہیں بات بنیں گے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں گے جو بھی جتنا بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی کپیسٹی پتا ہے جتنا بھی کر سکتا ہے اس کے مطابق کر دے کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کی آگئی یہ کہنے کے قابل ہوگا کہہ اللہ جتنی میری استطاعت تھی وہ میں نے کر لیا اور ہر ایک کو اپنی استطاعت معلوم ہے اور کچھ نہیں تو جب چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں ہی بات کر دیں یاد رکھئے یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ایک دن اور جو آج مظلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سرخ رو ہوں گے لیکن اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ کیا ڈالا یعنی ہم کہاں تھے جب یہ سب حالات ہو رہے تھے تو میں کیا کر رہی تھی بات یہاں پر پھر آ جاتی ہے کہ میرا کردار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے اوپر سے یہ اندھیری رات دور کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ